امام ان والدین سے اور خاص طور سے مسلمان لوگوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک ٹیم کھانا کم کھائیں لیکن بچوں کی تعلیم عالی تعلیم کی فکر کریں تاکہ آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ایک مثالی بچہ بنیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود ندوی ہیں ندوت العلماء سے فراغت ہے ندوے کے نساب میں شروع سے انگلیس شامل ہے تو ہم لوگوں کی تعلیمی بنیاد بھی اسی اعتبار سے ہوئی ہے کہ شروع سے انگریزی یا انگلیس پڑھائے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ جامعہ ریاض العلوم رازگر چھے انروہ کے اندر میں شروع سے یعنی انرسری سے لے کر جہاں تک کی تعلیم ہوتی ہے ہر کلاس کے اندر میں نیپالی انگلیس اور میت سینس کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر یہاں پر کتنے بچے زیر تعلیم ہیں تقریباً چار سو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں جو ہوسٹل کے اندر ہیں اور گوھ سے آنے والے لڑکے تقریباً تیس سالیس کے قریب ہیں جو آتے اور چلے جاتے ہیں اور لڑکیاں جو ہے تقریباً ساٹھ ستر کے قریب ہیں جو آتی اور چلی جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت میں ہوں جامعہ ریاض العلوم مراجگڑ چھے میں انعروہ سبتری نپال ایک ادارہ ہے یہاں پر جہاں پر دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے اور بچیاں کی بھی تعلیم دی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مولانا ارشاد صاحب ندبی جو اس ادارے کے نازم بھی ہے اور کافی دنوں سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں جانے کے کوشش کرتے ہیں آپ سے کس ادارے میں ایک ہاتھ تک کی تعلیم کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے اور کب سے یہ ادارہ قائم کیا اس کے بارے ہم ذرا بتائیں آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى محمد ابن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد یہ ادارہ الحمدللہ آج سے تقریباً تیس سال پہتیس سال پہلے اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ میں چند مخیرین اور دیندار طبقے کی مدد سے بنیاد ڈالی گئی اور کچھ دن تک یہ ادارہ وہاں کام کرتا رہا دین کی خدمت کا انجام دیتا رہا اس کے بعد وہاں پہ جگہ ناکافی رہی اور دوری کی بنیاد پر اس ادارے کو تبدیل کر کے اس جگہ پہ جہاں پہ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ میں اس کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کے بعد سے ہم لوگوں کی سرپرستی میں ہم اور مولا نعم الدین صاحب ندوی اور گاؤں کے لوگوں کے تعاون سے یہ ادارہ یہاں پہ چل رہا ہے اور دوہزار ساتھ سے یہ سرپرستی حملوں کی ادارے کو حاصل ہے یہاں پہ تعلیم جو ہے عربی پنجم تک کی ہوتی ہے بچیوں کو جس کو عالمیت کہتے ہیں مدرسد البنات کے اندر میں اور لڑکوں کے بنین سیڈ میں عربی دوم تک کی نساب تعلیم ندوت العلماء کے اتبار سے دی جا رہی ہے تعلیم اور اس کے بعد یہ ادارہ ملحق بھی ہے ادارہ العلوم ندوت العلماء لخنوں سے یہ ادارہ کب قائم ہوا تھی یہ ادارہ کی تاریخ مکمل طور پر مجھے وہ جو شروع میں پڑی تھی وہ یاد نہیں ہے لیکن دوہزار ساتھ سے یہاں پہ گوہوں کے لوگوں نے بنیاد رکھیا اور اس کے بعد جب ہم لوگ باہر سے آئے تو اس کے بعد سے یہاں یہ ادارہ اپنی دینی خدمت تعلیمی خدمت اور یہاں پہ جو تعلیم ہوتی ہے اسری اور دینی کا ایک نموجس اور ایک مثال ہے ایک سنگم ہے اس کی طرح یہ تعلیم ہوتی ہے اور دوہزار ساتھ سے ہم لوگ یہاں پہ ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یہاں پر کتنے بچے ہیں لڑکے سیڈ میں ہوسٹل کے اندر میں ایک سو پچاس جس کو ڈیڑھ سو کہتے ہیں بچے رہتے ہیں اور لڑکی سیڈ میں مدرسد البنات میں بھائی سو بچیاں رہتی ہیں جو ہوسٹل کے اندر رہتی ہے وہیں پہ رہتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے یہاں پر کتنے بچے زیر تعلیم ہیں تقریباً چار سو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں جو ہوسٹل کے اندر ہیں اور گوھ سے آنے والے لڑکے تقریباً تیس سالیس کے قریب ہیں جو آتے اور چلے جاتے ہیں اور لڑکیاں جو ہے تقریباً ساٹھ ستر کے قریب ہیں جو آتی اور چلی جاتی ہیں یہاں پر اچھا یہ ادارہ کھولنے کا کیا مقصد تھا ایسے جگہ میں جہاں آپ کو نیپال اور انڈیا کی بیچ میں بورڈر سائیڈ سے تقریبا کچھ ہی دور کے جگہوں میں یہ واقعی مدرس ادارہ ہے اصل میں دیکھئے اس بستی کے اندر میں کوئی ایسا عالم ہم سے پہلے نہیں تھا جب ہم لوگوں نے دینی تعلیم حاصل کر کے یعنی ندوے سے فارغ ہوئے تو ایک سوچ اور ایک فکر بنی تھی جس بستی کے ہم لوگ پہلے عالم ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی بستی میں ایسا ادارہ قائم کیا جائے اور اس ادارے کی بنیاد پر دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے لوگوں کے اندر میں دین اور دنیا کی سوج بوجھ پیدا کی جائے جس امید اور فکر کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہاں پر یہ ادارہ قائم کیا ہے یہ کونسی جگہ میں ہے یہ ادارہ قائم ہے یہ ادارہ جو ہے آپ کو پہلے اس کو فقیرہ چھے کہاں کرتے تھے آٹھ کہاں کرتے تھے جس جمعانے میں گاؤں کیا کہتے یہ ہو تھا گاؤں بکاس ہوا کرتا تھا لیکن ابھی جو ہے یہ رازگرڈ چھے یعنی گاؤں پالی کا جو ہے رازگرڈ نام ہے اور یہ وارڈ نمبر چھے ٹول انروہ میں یہ ادارہ قائم ہے اب تک میں کتنے بچے آپ کے ادارے سے فارغ ہوئے ہوں گے جو دوسرے ادارے یا کہاں کہاں گئے ہیں ہمارے ادارے سے فارغ بچے تقریباً چالیس پچاس کے قریب ہیں جو دوسرے ادارے میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے کچھ بچے اسکول کی طرف بھی گئے جہاں پر وہ جو ہے اسکول کے اندر وہ تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں اور جاتے بھی یہاں سے بچے اسکول میں بھی جاتے اور مدرسے میں بھی جاتے لیکن ہمارے بچے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یو پی تک بھی جاتے ہیں ندوے کی شاک ہے تو ندوے بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جلبہ پوری کا رخ کرتے ہیں بچیاں جہاں تک بنات ہے تو یہاں پر فراغت ہوتی یا کئی اور ان کی فراغت کے لئے بھی ہوتی ہیں محترم سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہماری بنات کی عمر تقریباً دھائے سال ہے یعنی دھائے سال کی مدت میں ہماری کوئی بچی ابھی فارغ نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھائے سال میں بچی کہاں لیکن اس سال الحمدللہ عالمیت میں بچیاں ہیں جو فارغ ہوں گی اور یہیں سے فارغ ہوگی انشاءاللہ سہیے تھا مدرسے کے سارے کارگزاری جو آپ بتا رہے تھے کہ مدرسے کے بارے میں کب سے آپ نے قائم کیا کیا وجہ تھی ساتھ میں آپ نے دین کے خدمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اتنے بچے چار سو تقریباً جو ہاشٹل میں ہے اور باہر سے بھی آتے ہیں بچے پڑھنے کے لئے اور اس کے علاوہ قرب و جوار کے جو لوگ یہاں آتے ہیں یا وہاں کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے ہم تمام ان حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں جن کے بچے اور بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں کہ ہم مدرسے والے جس طریقے سے ان کے بچے اور بچوں کی تعلیم کی فکر میں لگے رہتے ہیں ان کے ذمہ دار یا والدین کے ذمہ داری ہے کہ خام خام اپنے بچوں کو مدرسے سے چھٹی لے کرنا جائیں آج کا دور فتنوں کا دور ہے بچے اور بچیاں گھر جانے کے بعد اپنا وقت موبائل میں لگا کر تعلیم سے بیزار ہوتے ہیں تعلیم سے اس کی دوری بڑھتی ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے بچے جب چھٹی میں جاتے ہیں تو دینی تعلیم سے دور ہی اختیار کر کے وہ نہ جانے کن کن خرافات میں مبتلا ہو کر جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں ہم تمام ان والدین سے اور خاص طور سے مسلمان لوگوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک ٹائم کھانا کم کھائیں لیکن بچوں کی تعلیم عالی تعلیم کی فکر کریں تاکہ آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ایک مثالی بچہ بنے اور سماس کے اعتبار سے سماس کے لئے وہ مفید اور کاربند ثابت ہو مفید ثابت ہو سماس کے لئے تو کیا اس ادارے میں عربی اردو کے ساتھ ساتھ انگریجی نپالی انگلیش ان کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود ندوی ہیں ندویت العلماء سے فراغت ہے ندوے کے نساب میں شروع سے انگلیش شامل ہے تو حملوں کی تعلیمی بنیاد بھی اسی اعتبار سے ہوئی ہے کہ شروع سے انگریجی یا انگلیش پڑھائے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ جامعہ ریاض العلوم رازگر چھے انروہ کے اندر میں شروع سے یعنی نرسری سے لے کر جہاں تک کی تعلیم ہوتی ہے ہر کلاس کے اندر میں نپالی انگلیش اور میت سینس کی تعلیم دی جاتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے